یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے یہ ماحول خراب کر دیا زمین کا ماحول زمین کے اردگیرد کا ماحول اور ان کے گناہوں کے نتیجے میں آفات نازل ہو رہی ہیں اس سے زیادہ بڑے مجرم وہ لوگ ہیں جنہوں نے امت رسول اللہ کا ماحول خراب کر دیا ہے اس سے بڑے مجرم وہ ہیں زمین اگر خراب ہو جائے دوبارہ ٹھیک ہو سکتی ہے دوبارہ بنائی جائے جس کا کھیت ویران ہو گیا سیلاب آ گیا سیلاب نے اس کا کھیت تباہ کر دیا خب اگلے سال پھر یہ کھیت دوبارہ اگایا جا سکتا ہے لیکن امت رسول اگر فتنی کی زد میں آ جائے اور امت کا ماحول خراب ہو جائے پھر دوبارہ اصلاح کرنا بہت مشکل ہے وہ بڑے مجرم ہیں جنہوں نے امت رسول اللہ کا ماحول فاسد کر دیا خدا ون تبارہ وطالہ نے انسان کی ہدایت کے لئے احتمام کیا انبیاء نازل فرمائے ائمہ ہدا منصوب فرمائے آسمانی کتابیں مقرر فرمائیں ہر پہلو سے انسان کو سمجھایا معرفت دی آگاہی دی عمل بتایا اخلاق بتایا حدود مقرر کی قانون بنایا اس قانون کے دائرے کے اندر رہنا ہے آپس کے تعلقات ایسے رکھنے ہیں میں ایک مثال دوں تھا کہ آپ کا ذہن ذرا اور زیادہ احمادہ ہو جائے اگر ہوتا ہے دشمنیہ آپس میں جہل جہلیت جہاں زیادہ ہو جہالت کا نتیجہ عداوت ہے علیہ علیہ السلام کا بھی فرمانہ ہے کہ لوگ جس چیز سے جاہل ہوتے ہیں اس کے دشمن ہو جاتے ہیں یعنی جہالتوں کے اندر سے عداوتیں اور دشمنیاں نکلتی ہیں کچھ لوگ ہیں دشمن ہیں کسی کے دشمنی کی وجہ سے جا کر کسی کے گھر کو آگ لگا دی اس کی دیوار گرا دی اس کا کمرہ گرا دیا لیکن آدمی اس کے اندر خاندان گرانا محفوظ رہا گھر جلا دیا اور گھر میں رہنے والے افراد خاندان محفوظ رہا یہ ایک ظلم ہے جو آئی دن کرتے ہیں کہ خاندان بچ جاتا ہے لیکن گھر جل جاتا ہے یا ان کا ساز و سامان ان کا اساسہ سارا جلا دیا جاتا ہے بعض وقت گھر نہیں جلتا خاندان کو مار دیا جاتا ہے خاندان میں پھوٹ ڈال دی جاتی ہے خاندان میں تفرقہ ڈال دیا جاتا ہے میاں بیوی میں جھگڑا کروا دیا ماں باپ میں جھگڑا کروا دیا ساس بہو میں لڑائی کروا دی کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں ہم عموماً ان کو بڑا دشمن سمجھتے ہیں جو خاندانوں کو نہیں چھیڑتے گھر جلا دیتے ہیں ان سے انبن ہو جاتی ہے ان سے تعلق ختم ہو جاتا ہے آپ نے میرا کمرہ جلایا آپ نے میرا گھر جلایا آپ نے میرا سامان جلایا آپ نے میری فصل جلایا آپ نے میرا غلہ جلا دیا اس کے ساتھ قیامت تک دشمنی شروع ہو جاتی ہے لیکن جس نے آپ کے تعلقات خراب کیے آپس میں اس کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہوتی یہ دونوں آپ کے دشمن ہیں جس نے گھر جلایا خاندان چھوڑ دیا اور جس نے تمہارا خاندان توڑا تمہارا گھر چھوڑ دیا یہ دونوں دشمن ہیں لیکن بڑا دشمن وہ نہیں جس نے گھر جلایا ہے اس نے صرف تیرا مالی نقصان کیا ہے تیرا بڑا دشمن وہ ہے جس نے گھر والوں کے رابطیں توڑ دیئے ہیں جس نے باپ سے بیٹا چھوڑایا جس نے ماں سے بیٹا چھوڑایا جس نے شہر و بیوی کو جدا کیا جس نے اولاد اور والدین میں تفرقہ ڈالا جس نے ساس اور بہو میں جھوڑ جھگڑا ڈالا وہ زیادہ بڑا دشمن ہے تمہارا اس کو ہم کبھی اپنا دوست سمجھ دیں یہ گریلو جھگڑے جب لوگوں کے شروع ہوتے ہیں ساس اور بہو کے یہاں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے نہیں ہوتے یہاں پر ہوتے ہیں یہاں پر خب کچھ عورتیں آتی ہیں پروس کی گھر کے اندر کچھ ساس کی سہلیاں ہوتی ہیں بڑی بڑی اور کچھ بہو کی سہلیاں ہوتی ہیں جو وہ بھی تازہ شادی جن کی ہوئی ہوتی ہے ان کو بھی گھر میں تکلیف ہوتی ہے یہ آپس میں مل بیٹھتی ہیں کسی جگہ دن کو اور ایک دوسرے کے دکھڑے سنتی اور سناتی ہیں ایک دوسرے کے وہ بڑیا بڑیوں کے اندر بیٹھی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ کیا بتاؤں تمہیں یہ کیا بہو مجھے ملی ہے یہ یہ تو میں سمجھتی تھی کہ یہ مثلا آئے گی میرے گھر میں کام کرے گی یہ تو بلا نازل ہو گئی ہے میرے اوپر اور ادھر بہو بیٹھ کر دوسری جوان عورتوں میں وہ بیٹھ کر وہ اس کے خلاف لگی ہوتی ہے کہ تم نہ سمجھو یہ بڑیا کیا ہے یہ یہ تو بلکل چڑیل ہے یہ بوری یہ جب تک میری جان نہ لے لے یہ چھوڑے گی کچھ عورتیں بیٹھ کر بڑی دلچسپی سے اس کی بھی باتیں سن رہی ہیں اس کی بھی باتیں سنیں ادھر بڑیوں کی جرگہ بیٹھا ہوا ہے وہ اس ساس کو گھر سمجھاتی ہیں کہ بہو کو ناک اوٹ کرنے کے لیے کیا کیا تجھے کرنا ہے وہ اس کو بتاتی ہیں تم اس کے سالن میں تمباکو ڈال دو تم اس پہ کوئی جنتر منتر کروا دو تم اس کے اندر کوئی کالا جادو اس پر کروا دو ادھر بیٹھا ہوا جرگہ وہ اس کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ بڑیا پہ کابو پانے کے لیے تمہیں وہ کہتی ہے میں نے خود بھی اپنی ساس کو اسی طرح ٹھکانے لگایا ہے ایک پیر صاحب ہے ان کی مہارت ہی یہی ہے کہ وہ گھروں میں یہ کام کرتے ہیں لہٰذا لے جاتی ہے کسی عورت کے پاس کسی جادوگر کے پاس کسی ایسے تعویز والے کے پاس کہ اس کو تعویز دو اس کے گریلو آلات بڑے خراب ہیں اب توجہ کریں یہ دونوں ان کو اپنا ہمدرد سمجھتی ہیں ایک دوسرے کو دشمن سمجھتی ہیں ساس اور بہو اور اپنی سہلیوں کو جو ان دونوں میں تفرقہ ڈال رہی ہیں ان کو اپنا ہمی اور دوست سمجھتی ہیں ان کو اپنا ہمدرد سمجھتی ہیں اگر عقل ہوتی ان کے اندر فرشتوں کو یہی ڈر تھا کہ اے خدا کیا پیدا کر رہا ہے کس کو بنا رہا ہے اے پروردگار یہ کیا بنا رہا ہے یہ پتے کیا کریں گے جا کر زمین کے اندر یہ فساد پھیلائیں گے یہ مالی نقصان گھر جلانے والوں کو بڑا دشمن سمجھیں گے گرانہ جلانے والے کو اپنا دوست سمجھیں گے ان میں عقل نہیں ہیں آج اگر کوئی آئے مسلمانوں کا مال جلا دے فارض کریں کسی کا دکان جلا دی یہ بڑا دشمن نہیں ہے آپ کا وہ بڑا دشمن ہے جس نے مسلمانوں کا رابطہ جلا دیا ہے آپ اس میں جس نے محبت جلا دی ہے جس نے اعتماد جلا دیا ہے یہ سب سے بڑا مفسد ہے یہ سب سے بڑا فسادی ہے اس نے در حقیقت رسول اللہ کی محنت کو ضائع کر دیا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کی نجات کے لئے جتنا احتمام کیا تھا نبی بھیجے ایک لاکھ چوبیس ہزار ان ایک لاکھ چوبیس ہزار کا نچوڑ نکالا حضرت خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفوت الرسول تمام رسولوں کا خلاصہ جن کے ذریعے سے نبوت کے سلسلے کو تکمیل دی خداوند تعلیٰ نہیں ان کی محنت کو اس نے ضائع کر دیا عزیزان آج اس مملکت پاکستان میں آپ توجہ فرمائیں کیا ہوا اس مملکت کے اندر وہ لوگ جنہوں نے آپ کا مالی نقصان کیا وہ دشمن ہیں چھوٹے دشمن ہیں بڑے دشمن وہ ہیں جنہوں نے پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا ان کے درمیان اخوت ختم کر دی ان کے درمیان محبت ختم کر دی رسول اللہ نے کہاں سے ان کو شروع کیا نکالا یہی آیت کریمہ سورہ مبارکہ جمعہ کی جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمانہ ہے ہُوَ الَّذِي بَأَصَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیاتِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيذَ الْعَلِمْ مُبِينَ اللہ وہ ذات ہے جس نے ان کے اندر رسول بھیجے تاکہ وہ رسول تلاوتِ آیاتِ خدا کریں ان کو تذکیہ و تطہیر کریں پاک کریں آلودگیوں سے اور خدا نے وہ رسول بھیجے جن کا کام ان کو تعلیمِ کتاب و حکمت دینا ہے اس سے پہلے کیا تھے تم وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيذَ الْعَلِمْ مُبِينَ تم پہلے کھلی گمراہی کے اندر ڈوبے ہوئے تھے کھلی گمراہی سے رسول اللہ نے تمہیں نکالا اور نجات کے راستے پہ ڈالا کس طریقے سے ڈالا محبت کے ذریعے سے ڈالا ہدایت کے ذریعے سے ڈالا دشمنیہ اداوتیں ختم کروائیں جہالت ختم کروائیں جہالت کی جگہ حکمت کی تعلیم دی جہالت کے بجائے حکمت لائے اداوت کی جگہ محبت لائے اب کچھ لوگ ہیں آئیں آ کر اگر مسجد گرا دیں مسجد گرا دیں مسلمان تیش میں آ جاتے ہیں اس نے مسجد کی توہین کی اس نے مسجد کی بے حرمتی کی لیکن اگر کوئی کسی مسلمان کی بے حرمتی کرے سارے خاموش تماشا ہی بیٹھے رہتے ہیں جبکہ رسول اللہ کا کیا فرمانا ہے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مومن کا احترام مسجد سے زیادہ عظیم تر ہے نہ معمولی مسجد سے مسجد الحرام سے اور نہ مسجد الحرام سے بلکہ قابت اللہ سے المومنوں اعظم حرمتن من القابا مومن کا احترام قابا سے بھی زیادہ ہے مسجد گرانے سے ہم تیش میں آجاتے ہیں کہ یہ دشمن خدا ہے کیونکہ مسجد گرارہا ہے مسجد کی توہین کر رہا ہے پھر مسجد اگر گرارہا ہے مسجد دوبارہ بن سکتی ہے لیکن جو مومن کی عزت خرام کر رہا ہے جو مومن کی شخصیت تباہ کر رہا ہے جو امت کا وجود نابود کر رہا ہے جو رسول اللہ کی محنت ضائع کر رہا ہے یہ بڑا نقصان ہے یعنی ایک گھر تباہ کر رہا ہے دوسرا گھرانہ تباہ کر رہا ہے اگر کافر حملہ کرتا ہے کافر سے بڑا برا منافق ہے دینی تعلیم کے مطابق کافر برا ہے اور منافق اس سے بھی زیادہ برا ہے بہتر ہے کیوں بہتر ہے اس لیے کہ کافر سے گھر گرتا ہے نفاق سے گھرانا ختم ہوتا ہے